جنوری دوہزار چوبیس کے موسم اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں حنیف خان ترک ویدر ان ٹوریزم کی جانب سے اگر آج ملکہ کوسار مری کے موسم کی بات کی جائے تو جنوری کے اندر موسم انتہائی دیا دیا تھنڈا ہے لیکن آسمان پر دھوپ نکلی ہوئی ہے فوق بلکل بھی مری کے اندر نہیں ہے لیکن جنوری میں ابھی تک برفباری کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا ہے اور میک میں محسنیات نے ہمیں یہ پریڈکشن دی ہوئی ہے کہ آئندہ سوار یا منگل کو ہلکی برفباری مری اس میں تمام بالائی علاقوں کے اندر گلیات نتیہ گلی مری اور دیگر علاقوں کے اندر ہو سکتی ہے لیکن نشبی علاقوں کے اندر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جنوری کے مہینے کے اندر لوگ برفباری کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس سال برفباری کا ابھی تک کوئی چانس نہیں ہے آسمان بالکل کلیر ہے اور پی ڈی اے میں نے پیر اور منگل کے دوران ہلکی برفباری کی پریڈکشن دی ہے جنوری دوہزار چوبیس کو برفباری نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً دکندار بھی پرشان ہیں اور نشبی علاقوں کے اندر لوگ بھی پرشان ہیں کیونکہ اس سے خوشکسالی میں اضافہ ہو گیا اور سردی کی شدت میں بھی دن اور رات میں کافی زیادہ ٹمپریچر منفی میں چلا جاتا ہے اور دکندار بھی ہاتھ دھرے کے دھرے رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں اپنی دکانوں کے اندر اور ٹورسٹ مری کے اندر نہ ہونے کے برابر ان دنوں موجود ہیں بہت کم تعداد میں ٹورسٹ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں کامیہ کی جانب سے تیرہ سنوف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں فیسیلیٹیشن سنٹر جنہیں کہتے ہیں اور یہ لوگ اس میں موجود رہتے ہیں سیٹی ٹریفک پولیس والے اور ٹورنس کارڈ والے اس میں موجود رہتے ہیں کچھ لوگ کشمیر پائنٹ کے اندر گھوم پھر کر اس کبصورت موسم کو ٹھنڈے موسم کا انجائے کرتے ہیں نظر تو آ رہے ہیں لیکن برفباری نہ ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ وبائی امراض بھی پھیلتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے دوستو یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برفباری کے آئندہ اگر سپیل ہوتے ہیں تو اس کے لیے ڈسٹرک انتظامیہ مری نے کافی اچھے انتظامات کیے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ ادایات جاری کی ہیں کہ برفباری کے دوران اپنی گاڑیوں کو فٹ رکھیں گرم ملبسات ساتھ رکھیں بچوں کے لیے پوری تیاری کر کے مری کا رخ کریں تیرہ سہولت سینٹر تو مری میں قائم کیے گئے ہیں لیکن شدید ترین اگر برفباری کا برشت آتا ہے تو گزشتہ دو سال پہلے جو ایک ثانیہ ہوا تھا اس سے بچنے کے لیے کافی اچھے انتظامات بشٹک انتظامیہ کی جانب سے ڈی سی مری کی جانب سے زہیر عباس شیرازی جوائن سے ہیں ڈی سی مری انہوں نے کافی دیا دیا ہے اس سلسلے میں انتظامات کیے ہوئے ہیں اور خود ہی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اے ڈی سی آر کاسم اجاز بھی کافی مہترک نظر آتے ہیں یہ میرے دوستو کشمیر پائنٹ کی وہ سفاری ٹرین جو نواز شریف کے دور میں بنائی گئی تھی اور لوگ اس میں گھومتے پھرتے اس تھنڈے موزم کو انجائے کرتے نظر آتے ہیں فیسی ڈیٹیشن سینٹر جون سے وہ قائم ہیں لیکن مری میں ابھی تک برفباری کی کسی قسم کی کوئی بھی امید یا پریڈکشن تو کی ہوئی پی ڈی اے میں والوں نے آئندہ سنوار یا منگل کو ہلکی بلائیہ رکالہ کوئی اندر برفباری ہو سکتی ہے اور یہ ہے مری کے کبصورت موسم کی اپ ڈیٹ ان تظامیہ نے بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کی ہوئی سٹی ٹریفک پولیس کی الرٹ نظر آتی ہے لیکن ابھی تک برفباری کے کوئی بھی چانس مری کے اندر نظر نہیں آتے اور آئندہ پیر یا منگل کو ہلکی برفباری بلائیہ راکو کے اندر پریڈکٹ کی جا رہی ہے لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان بالکل صاف ہے اور موسم بہت خوبصورت اور ٹھنڈا ہے شہروں کی طرح مری کے اندر اس قدر شدید سردی نہیں ہے جس طرح پنڈی اسلامباد کے اندر عبر شائی رہتی ہے دھوند شائی رہتی ہے دھوند کی وجہ سے شدید سردی ہوتی ہے لیکن مری میں ایسی کوئی بات نہیں ہے مری کا ماحول بہت خوبصورت تھنڈا ہے اور بڑی خوبصورت نظاریں ہیں لیکن برفباری نہ ہونے کی وجہ سے چشمیں خوشک ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں پانی کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے گو کے ڈسٹک انتظامیہ نے ٹورسٹ کو گائے اہدایات بھی جارے کرتے رہتے ہیں تو برفباری کے اس قدر توفانی سپیل اگر ہوتے ہیں تو سیہ مری آنے سے پہلے مکمل تیاری رکھیں اور یہ فیسیڈیٹیشن سینٹر جو قائم کیے گئے ہیں یہ تو اس ٹورسٹ کی مدد کے لیے ہوتے ہیں لیکن شدید برفباری کے سپیل کے اندر کب ایک بار یہ بھی مفلوج ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا اپنے بچوں کو مری آنے سے پہلے برفباری کے دوران ویدر اپ ڈیٹ چیک کر کے مری کا روح کریں سڑکیں کلیر ہوں تو مری کا روح کریں اور خوبصورت موسم کو انجائے کریں اس میں کچھ کام وغیرہ بھی لگا ہوئے ہیں کچھ رینویشن کا کام ہے کچھ بلڈنگ ریپیئر وغیرہ کا بھی کام ان لوگوں نے لگایا ہوئے ہیں ٹی ڈی سی پی والوں نے اور تاکہ اس کی رینویشن ہو جائے خوبصورت پلیٹ فارم بن جائے کچھ سفاری ٹرین کے اندر کام لگایا گیا ہے اور سفاری ٹرین کی خستہ بے حالت تو دیکھنے والی ہے اس میں کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کو رینویشن یا ریپیئر بہت کم کیا جگیا ہے کبھی انجن اس کا خراب ہو جاتا ہے کبھی بیٹرییں ڈیڈ ہو جاتی ہیں اس کا کوئی پرسانے حال نہیں اس کے ٹکٹ بھی پانچ سو روپیہ رکھا گیا ہے لیکن نواز شریف کے دور میں جب یہ لانچ کی گئی تھی تو انتہائی خوبصورت اور زبردست کنڈیشن میں تھی لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس کو بندھنے کے لیے رسیوں کا استعمال کیا گیا ہے مختلف لاک ٹوٹے ہوئے ہیں انجن کمزور ہو چکے ہیں انجن کے پسٹن کمزور ہو چکے ہیں بیٹرییں ختم ہو جاتی ہیں پریشر نہیں بناتی روز اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم پڑی ہی رہتی ہے جو ٹورسٹ کو سیر وغیرہ کرواتی ہے تو یہ ہے مری کے خوبصورت موسم کی اپ ڈیٹ اور امید ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی دماؤں میں یاد رکھی گا جنوری کے موسم کی اپ ڈیٹ لے کر حاضر اتا رہوں گا اگر برباری مری کے اندر ہوتی ہے تو ضرور اس سے آپ کو پہلے اگاہ کیا جائے گا ویڈر ان ٹوریزم کو سسکرائب کریں اور یوٹیوب چینل کو بھی لائک کریں امید ہے کہ آپ صحیح ویڈر اپ ڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میرا چینل ویڈر ان ٹوریزم کو ضرور اپ ڈیٹ کریں دیکھیں انہی دعاوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ انشاءاللہ تعالی اگر برباری ہوئی تو ضرور آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ